جو یقیناً حکومت سندھ کی ایمہ پر بنوایا گیا ہے اے آر وائے کے خلاف تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیاء ہو تو سندھ کے حکمرانوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو نو سالہ بچے کی سامنے آئی ہے جو سندھ میں کتے کے کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا کا شکار ہوا اور پھر ایٹی میٹنی موت کے بھومے چلا گیا اس کی ویڈیو اگر دیکھیں تو کوئی بھی خیرت مند شخص ایک لمحے کو بھی زندہ رہنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو بجائے اس کے کہ ڈھڑائی سے بے حیائی سے اور بے خیرتی سے آپ ان لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں جو تنقید کر رہے ہیں کسی شہر میں چلے جائیں سندھ میں کسی نقری میں چلے جائیں کسی پستی کا رخ کر لیں کسی اسپتال کے اندر سے لے جائیں کوئی ڈسپینسری دیکھ لیں کوئی سکول دیکھ لیں کیا کیا ہے پچھلے کچھ برسوں میں حکومت سندھ نے اور جہاں موقع ملا وہاں الٹا بیڑا غرق کیا کراسی کی مثال لے لیں لوگ ڈاؤن کے نام پر جو بھیانک سیاست کھیلی گئی شروع میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ٹوٹر کے ریکارڈ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی تمام ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا لیکن ایسے خیر منتقی ایسے مجھول ایسے فضول فیصلے کیے گئے اور اب تو اس نے سازش کی بھو آتی ہے اس لیے کہ سندھ میں کراسی کی حد تک آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے یہاں کی قومیت الگ ہے یہاں کا ووٹ بینک الگ ہے آپ نے تباہ کے رگڑا دیا یہاں کے لوگوں کو زلیل اور رسوا کیا آپ نے وہ تمام دروازے جو کھولے جا سکتے تھے رسک کے اور کاروبار کے ان کو جان بوچ کر بند رکھا اور اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کسی حد تک کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ اوبرال ملک کی ایکانومی کا بیڑا خرق ہو عمران خان کے جو پانچ سالیں معیشت کے اعتبار سے پترین ہو اور الٹی میٹری ملک کا خسار ہو وقتی طور پر سندھ تو ہمارا ہی ہے ہمارے پاس ہی رہے گا تو جو بھی آپ پر تنقید کرتا ہے یا تنقید کرنے کے جسارت کرے گا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کی آپ کو سیکیورٹی دکھائی آپ کی اپنی حفاظت کے لیے آپ نے ہمیں جیل میں ڈال دیا خدا کا واسطہ ہے انسانیت کے ساتھ ذرا سوچنا شروع کریں تھوڑی سی شرم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا سوچنا شروع کریں اپنے محلات سے باہر نکلیں اپنی ایکشوشنٹ سے باہر نکلیں بیان بازی سے باہر نکلیں اور لوگوں کی مشکلات کا احساس کرنا شکر ہے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پر ہونے والی تنقید فلکل ٹھیک ہے جو آئی سر